اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا علیہ جی تمام کبوتر پر ہوئے بھائیوں کا قابل احترام اتزازہ کا امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو سیالکورٹ کی ایک مشہور نسل ہے مہتیوں علی کبوتروں کے بارے میں بتائیں گے سب از مہتیوں علی کبوتروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انتہائی سمجھدار اور پروازی کبوتر ہے بڑی اچھی پروازوں کے مالک بہت ساری سیالکورٹ کی چھتوں کے علاوہ لاہور میں بھی پرفارم کر چکے ہیں اور بھی پاکستان کے بہت سارے شہروں میں تو یہ کبوتر سیالکورٹ کے بزرگ استاد بابا غلام کھٹی کے گھرگی نسل کہلاتے ہیں استاد غلام کھٹی کے مطابق انہوں نے کبوتر لال موتیوں والے اور جان صاحب والے جونسرے کبوتروں کے کروس سے بنائے تھے سبز موتیوں والے کبوتر اس لئے کبھی کبھی سبز موتیوں والے کبوتر لال داغوں والے بھی نکال لیتے ہیں تو بیس ان کی لال موتیوں والے اور جان صاحب والے کبوتر ہیں بابا غلام کھٹیک بہت ہی قابل استاد تھے پرانے استادزہ ان کو جانتے تھے اور بڑے ہی مطلب ایک دور میں بڑے فیمس رہے ہیں آج بھی بہت فیمس ہیں لیکن اپنی زندگی میں بڑا ہونا ہے فیم پایا ان کے علاوہ سیالکورٹ کے ایک اور بہت بڑے استاد تھے بزرگ استاد استاد عبدالعزیز استاد عبدالعزیز صاحب نے بھی ان کبوتروں کی بہت بریڈ کروائی سبز موتیوں والے کبوتروں کی سیالکورٹ کے علاوہ لہور میں 2011 میں استاد رانہ طالب صاحب ہے سی ایم پارٹی کے چیرمن صاحب کی شکریت نے ان کی چھت پر جیٹ میں چھے بجے کے بعد چار کو اتر بیٹھے جن کے مطابق لال مو یہ جو سبز موتیوں والے کے اتروں کا ان میں پر تھا وہ چونس ایک اتروں کا پر تھا ان کے اتروں میں تو اس کے علاوہ نیاب عدر صاحب کی چھت پر بھی سبز موتیوں والے بچے نے ہائی پرواز جی دیوئی ہے اور بھی اگر نام لیں تو پاکستان میں بہت سارے شوقین ہیں جنہوں نے ان کبوتروں کی افضائشیں نسل کروا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سبز موتیوں والے کبوتر دیکھنے میں کس طرح کے تھے اور کیسے ہیں تو یہ جونسرے کبوتر ہوتے ہیں ان کی گردن پر موٹے موٹے کالے اور سبز جو ہوتے ہیں سبز یہ پاہ مارتے ہیں اپنے اور ان کی آنکھوں میں مٹیلک اور لال ذرات ہوتے ہیں بھریک آنکھوں کے نور بھریک اوپر رنگ ہوتا ہے بلو کا لگا اور موتیوں والے کبوتر انتہائی ملائم پر ان کے درمیانے بہت زرہ نہ چوڑے نہ پتھلے درمیانے پر لیکن آگے سے ٹپیں گول اور دم میں کچھ لرسیں بھی آ جاتی ہیں اور اکثر ان کی گردن پر بال ہوتے ہیں بال لما پر ہوتے ہیں تو باقی ان کے پنجھے باریک خوشک اور گہرے کلر کے جو ایک اچھے کبوتر ہوتے ہیں ان کے ناخون اکثر وائٹ کلر کے ہوتے ہیں چوچے بھی سفیدی مائل براؤن ٹائپ ایسے تھوڑی چی ہوتی ہیں تو گولڈن کبوتروں میں ان کا کروس بہت اچھا ہے ایک تو یہ رنگ میں ان سے کافی ملتے جلتے ہیں دوسرا گولڈن کبوتر جو ہیں وہ ان سے تھوڑے ذرا لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو ان میں ڈل کے ان کا رزرڈ بہت اچھا تھا ہے نہ رنگ بگڑتے ہیں اور بڑے خوبصصت کبوتر بنتے ہیں تو امید آپ کو ہماری یہ کافش پسند آئی ہوگی تو سیالکورٹ، کسور، لاہور اور یہ پاکستان کی کچھ ایسے شہر ہیں جہاں بہت ہی لاجواب قسم کی بریڈز متعریف کروائیں گئیں یہاں پہ بڑے قابل سادرہ رہے ہیں اسٹری میں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح مختلف نصروں کے بارے میں بتاتے رہیں گے ان سب دوستوں بھائیوں کا بہت شکریہ جو اتنا پیار کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اصلاف ضائی کی ویسے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو جو دوست بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سپرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو دمائیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سے آپ کا بھائی ملک محکم کو کریں اللہ حافظ